اسلام علیکم فرنٹس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو اب یہاں پر سوشل سائنس کا پیپر ہے ٹینتھ کلاس کے سوڈڈنٹس کو تو میرے یہ ویڈیو جتنے بھی یہ ہیں یہاں پر لاؤسٹ آگر پرپیشن تو یہ سافٹ زون ہارڈ زون سبھی سوڈڈنٹس کے لیے رہتے ہیں تو یہاں پر سوشل سائنس کا جو پیپر ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر آپ کو کیسے پیپر آئے گا کیا کچھ ہونے والا ہے کونسے یونٹس آپ نے دوبارہ اچھے سے دیکھنا ہے جو بھی آپ کو ایک دن بچا یا ڈیٹھ دن بچا ہے اس میں تاکہ آپ ایسلی پاس ہو سکو اور اچھے مارکس بھی لا سکو تو اس ویڈیو کو اچھے طریقے سمجھنا اور انڈ تک دیکھنا تو میں آپ کا یہ ویڈیو جلدی لاتا مگر تھوڑا throat infection یہاں پر گلے میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے وائس میں بھی پرابلم آپ کو لگ رہی ہوگی تو میں یہاں پر ویڈیو تھوڑا لیٹ لارہا ہوں تو جیسا کہ آپ کا پیپر کس حساب سے ہوگا پہلے اس کو تھوڑا ہم ڈسکس کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسا یہاں پر model پیپر ہے سیم ویسے آپ کا یہاں پر پیپر رہنے والا ہے تو آپ کو یہاں پر total جو ایٹی مارکس کا پیپر ہے یہاں پر ایٹی میں سے یہاں پر ٹوانٹی سکس آپ کے پاس مارکس رہنے والے ہیں تو total آپ کو ٹوانٹی سکس جیسے پاس مارکس ہی ہیں تو ٹوانٹی یہاں پر آپ کو ون مارکس کے کوسٹن یا ام سی کیوز یا فیلندہ بلینکس آئیں گی تو یہ کوسٹنمبر وان سے لے کر کوسٹنمبر ٹوانٹی تک آپ کو سبھی یہ کوسٹنز ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن اے آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے سیکشن اے میں آپ کو ٹوانٹی یہاں پر کوسٹنز ہیں جو آپ کو ایم سی کیوز ہیں جیسا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے پکچر کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے یہ والے کوسٹنز ایم سی کیوز پھر آپ کو کالومز اے کالوم بی کے کوسٹنز ہیں انڈ آپ کو یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ سبھی انڈ فل اندہ بلینکس بھی بیچ میں کوئی ہیں فل فارم آف جی ڈی بی یہ والے تو یہ آپ کے ٹوٹل ٹوانٹی ایم سی کیوز ہیں اب یہ ٹوانٹی ایم سی کیوز بہت ایزی رہتے ہیں ان کو دیکھنا تو یہ کہاں سے ملیں گے پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو ایم سی کیوز کے لیے آپ نے یہ والا پی ڈیا فائل دیکھنا ہے جیسا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے کوسٹنز ہیں جیسا کوسٹن نمبر ون یہاں پر لکھا ہوا ہے سلوشن ہے فرانس ریولیوشن کوسٹن نمبر ٹو یہاں پر شارٹ ٹائپ کوسٹنز ہے اس کا بھی آنسر ایسے شارٹ شارٹ کوسٹنز بھی ہیں جیسا کہ آپ نے پیپر کے انڈ پر دیکھا تھا کہ چھوٹے چیزیں پوچھے جاتی ہیں وہ بھی یہاں پر دی گئی ہیں ایسی فلندا بلینکز بھی ہیں کالومز اے انڈ کالوم بی بھی ہیں فلندا بلینکز وغیرہ یہ سبھی یہاں پر ہیں تو جیسا کہ فرسٹ آپ کا یہ جب ویڈیا فائل دیکھو گی تو آپ ٹو کوسٹن نمبر سیونٹین جہاں کالوم اے کالوم بی کوسٹن نمبر ایٹین نائنٹی کوسٹن نمبر نائنٹین تک آپ کو یہ پہلا سیٹ ہے پھر یہاں پر نیا سیٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں آپ کو پہلے یہاں پر میچ کرنا ہے ساتھ میں آنسر بھی دیا ہوا ہے ایسی پورے ایم سی کیوز یہاں پر دیئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کوسٹن نمبر نائن کوسٹن نمبر ٹین کالومز اور ایم سی کیوز شاٹ یہاں پر فلندہ بلینکس وغیرہ یہ بھی پوچھے گئے ہیں تو یہ سب ہی یہاں پر ہیں تو یہ دو سیٹ ہو گئی پھر آپ کو یہاں پر کچھ کوسٹن یہ والے دیئے گئے ہیں جیسا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انڈسٹریلیزیشن بیگن ان وچ او تفالوی یورپین کانٹریز یہ والے کوسٹن بھی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کوسٹن نمبر نائنٹین ٹوانٹی کوسٹن ڈسٹری تک تو یہ والے ٹوانٹی تھری آپ ڈریکٹلی یہ نہیں ڈھوڑنا کہ یہاں جن کی آنسخ کا اور سہی میں ملیں گے کوسٹن نمبر وان سے یہاں پر سٹارٹ ہوا آپ کیا خود دھوڑنے کے ضرورت دیئے ہیں جیسا کہ یہاں پر کوسٹن نمبر quiénتی فور تک کوسٹن دیئے ان کی سولویشن بھی یہاں پر ہیں تو کوسٹن وان کا سولویشن Glasن تو پھر آپ کا ایک اور یہاں پر پی ڈیا فائل بنتا ہے جس کے mcqs یہاں پر میں نے پروائیڈ نہیں کی یہ chapter wise mcqs فلندہ blanks وغیرہ سب ہی ہیں مگر ان کا میں نے ابھی تک پروائیڈ نہیں کیا تو کوشش کروں کہ ان کے بھی جو آنسر ہیں وہ بھی میں جلدی پروائیڈ کر سکھوں فلحال جن کا آنسر دیا ہے ان کو آپ دیکھ لینا جن کا آنسر نہیں ہے وہ میں وٹس ایپ گروپ میں ان کا پورا پی ڈیا فائل شیئر کر دوں گا with answers کل مارننگ کو ہی کوشش کروں گا یہاں پر شیئر کرنے کی تو آپ کے 20 جو مارکس ہیں 20 mcqs وغیرہ وہ یہاں سے مل جائیں گے یہ بھلا پی ڈیا فائل دیکھنا ہے تو یہ پی ڈیا فائل کہاں سے ملے گا وہ میں آپ کو انڈور بتاؤں گا پھر آپ کا سٹارٹ ہوگا سیکشن بی سیکشن بی میں آپ کو شارٹ آن سے ٹائپ کوسٹن ہوں گے جو آپ کو ہر ایک کوسٹن 3 مارکس ہیچ ہوگا ٹوٹل 10 کوسٹن پوچھے جائیں گے تو وہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہاں سے کوسٹن کون سے پوچھے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچ میں آپ کو کوسٹن شارٹ میں ایک ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسا کہ پیسیج دی جائے گی کوئی بھی تو یہاں پر آپ نے پیسیج کو دیکھ کر نیچے آنسر کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی تو آپ کو یہ بتانا ہے یہ والے دیفنس، پولیس، ایڈوکیشن، بینکنگ، فوریسٹ، کممینکیشن، ٹریڈ، میریج اگری کلچر کے کس میں آتا ہے یونی لسٹ میں آتا ہے، سٹیٹ میں آتا ہے، کانکرنٹ لسٹ میں آتا ہے تو تھوڑا یہ دکھانا ہے تو پھر آپ کو یہ واقعی کوسٹنز پھر آپ کا سیکشن سی جیسے ہی سٹارٹ ہوگا لانگ آنٹ سٹائپ کوسٹنز جس میں آپ پانچ ماں آپ کو یہاں پر ایک اور ایک سٹیکٹ دیا گیا ہے جو آپ کو print and culture سے دیا جاتا ہے وہاں کی کوششن آپ نے یاد نہیں کرنے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کون سے کوششن آپ نے پڑھنے کون سے کوششن نہیں پڑھنے تو یہاں پر آپ کو یہ والے کوششن آپ کو ہرے کوششن سکس مرکس ہوگا تو آپ کو یہاں پر تین پولٹیکل سے تین ہسٹری سے دو جگرافی سے دو اکنامک سے یا تین ہسٹری سے تین جگرافی سے دو پولٹیکل سے ایسے ایسے پوچھے جائیں گے پھر آپ کو map based question آئے گا map based question کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو یہ question ہے یہ پارٹ میں یہ جگرافی کا portion ہے جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ والے areas آپ نے دکھانے ہیں جو بھی سی پورٹ ائرپورٹ یہ والے سی پورٹ ائرپورٹ ہیں تو یہ آپ کو انڈیا کا map ہوگا وہاں پر دکھانے کون سا جگہ کون سی جگہ ہے تو یہاں پر آپ نے پورے تو نہیں دکھانے صرف تین دکھانے جیسے پانچ میں سے پھر آپ کو یہاں پر جو second question part آتا ہے اس کا وہ federalism یہاں پر آپ سے آتا ہے جو آپ کا political science ہے تو دو marks کا یہاں پر آپ کو دو federal countries shade کرنے ہیں آپ کو پورا world map دیا جائے گا وہاں سے آپ کو دو federal countries ہی دکھانے ہیں کون کون سی ہے تو یہاں پر آپ کے اس طریقے سے paper ہوگا اب important questions تھوڑا دکھاتا ہوں کون کون سے important questions رہنے والا ہے کون سا unit آپ نے پڑھنا ہے کون سا unit skip کرنا ہے تو اب یہاں پر ویڈیو کا اہم point ویڈیو کا اہم part جیسا کہ یہاں پر آپ کے لئے دوبارہ سے بنایا ہے 20 آپ کو marks یہاں پر آئیں گے objective type جو already میں نے آپ کو پی ڈیو فائل دکھایا ہے وہاں سے ملیں گے پھر آپ کا جو geography ہے geography آپ کا resource and development کا 5 marks ہے agriculture کا 5 marks ہے mineral and energy resources کا 4 marks ہے manufacturing industries 3 marks کا ہے life line of national economy 3 marks کا ہے تو اب یہاں پر اس طریقے سے آپ کا انہی یہاں پر unit سے question آئیں گے جو باقی unit سے ہیں جو یہاں پر میں نے miss کیے ہیں وہاں سے کوئی بھی question آپ کو نہیں پوچھا جائے گا اب ایسے اگر آپ دیکھیں آپ کا پہلا unit ہے resources and development وہاں سے آپ کی یہ important 4 questions بنتے ہیں ان 4 questions کو دیکھ لینا and agriculture میں اگر آپ دیکھیں second unit جو ہے وہاں سے آپ کو یہ 4 important questions بنتے ہیں 3 تو questions ہیں 4 آپ کو map based question پوچھا جائے گا جیسا کہ آپ کو یہ 5 marks کا chapter ہے 3 marks کے question پوچھا جائے گا plus آپ کو 2 marks کے لئے map based question ہو سکتا ہے پھر آپ کا 3rd unit ہے یہاں پر minerals and natural minerals energy and resources یہاں کے important questions یہاں کے سامنے یہاں سے کوئی بھی question پوچھا جا سکتا ہے 4th unit manufacturing of industries کے آپ کو یہ 4 questions important ہیں پھر آپ کا life lines of national economy کا جیسا کہ یہ آپ کا important questions 4 دیئے گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پھر آپ کا political کا جو یہاں پر ہے political میں power sharing 5 marks کا federalism 5 marks کا gender religion and cost 3 marks کا political parties 3 marks کا outcome of democracy 2 marks کا جی انڈ کے کا جو ابنڈم ہے وہ یہاں پر 2 marks کا پوچھ جائے گا جو last unit ہے تو ایسی منی questions بھی آپ کے لئے نکالے ہیں جو important ہیں جیسا کہ power sharing میں سے یہ 2 important بہت important questions ہیں یہ دونوں federalism کے یہ 3 questions important ہیں جو آپ کو 3 marks کا question بھی آ سکتا ہے یہاں پر باقی آپ کو یہاں سے map based question پوچھا جائے گا ایک 3 marks کا question 2 marks کا آپ کو map based question آ سکتا ہے پھر آپ کا gender religion and caste کے یہ 6 questions important ہیں and 4 unit political parties جو ہے اس کے یہ والے 4 questions important ہیں تو پھر آپ کا economics آ جاتا ہے economics میں جیسا آپ پتا ہے ایک تو understanding جین کے کانوی 5 marks کا employment generation 5 marks کا protecting ourselves from disaster 5 marks کا تو جو understanding جین کے کانوی کی یہ 5 questions important ہیں کیونکہ آپ کو 5 marks کا ایک question پوچھا جائے گا ان تینوں میں سے کسی ایک unit سے 5 marks کا question پوچھا جا سکتا ہے employment generation کے یہ 6 questions بہت important ہیں and protecting ourselves from disaster کی یہ والے 5 important questions ہیں تو یہاں پر جو بھی questions میں نے آپ کو provide کیے ہیں جتنے بھی یہاں پر جیسا کہ آپ کا یہاں پر economics آ جاتا ہے آپ کا جیو آ جاتا ہے آپ کا political آ جاتا ہے تو یہ تین یہاں پر یہ تین سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کو easy بھی ہیں اور جلدی آپ prepare ان کو کر سکتے ہو پھر بات اگر کریں آپ کی history کی history کے لیے میں نے important questions آپ کو نہیں نکال کیونکہ last hour preparation ہے تو last hour میں prepare کرنا انہی سپڈرنٹس کو ہے جن کا تھوڑا بہت week ہے یا کچھ problem ہے تو وہ history کو فیلحال skip کر دیں اگر یاد کیا ہے history تو ٹھیک ہے اگر ابھی تک history یاد نہیں کیا ہے انہی جو unit میں آپ کو دکھائے جو chapters دکھائے ان کو prepare کرو کیونکہ history آپ کے لنکتی بن جائے گا تو جو سپڈرنٹس ٹاپ پر بننا چاہتے ہیں تو وہ یہ والے questions جو منہ اوپر provide کی وہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں history جو بھی یہاں پر almost question discuss سے آتے ہیں جیسے آپ کے یہاں پر جو بھی discuss بنتا ہے at the end of chapter تو وہاں سے کوچھا نکال سکتے ہو تو یہاں پر بھی ایک چیز تھوڑا دیکھ لو rise of nationalism 6 marks کا آپ کو آئے گا nationalism in india کا 5 marks ہے the making of global world the age of industrialization ان دو میں سے آپ نے ایک پڑھنا ہے یا the making of global world پڑھو the age of industrialization پڑھو تو آپ کا جب print culture in modern world ہے وہاں سے صرف passage آئے گی تو passage کے بینہ اور کوئی question نہیں آئے گا پھر آپ کا post independence جے انڈ کے جو ہے وہاں سے آپ کا 3 marks یہاں پر chapter ہے 3 marks کا question آ سکتا ہے یا پھر صرف mcqs پر ہی زیادہ depend رہے گا تو جب آپ mcqs دیکھو گے یہاں سے آپ کے history کے بھی کچھ questions نکل جائیں گے باقی اگر آپ topر یہاں پر بننا چاہتے ہو تو وہ میں simply کہوں گے جس student ابھی تک history پڑی نہیں وہ تو topر بنی نہیں سکتا جنہوں نے آردی پڑا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ یہاں پر خودی history دیکھ لیں اور جنہوں نے ابھی تک کچھ دیکھا نہیں اچھے طریقے سے prepare نہیں کرا جو باقی یہاں پر ہر unit سے important questions میں نے دیئے ہیں ان کو تھوڑا آپ دیکھ لو انشاءاللہ آپ سب اچھے سے پاس ہو جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو history کے بینا جیسا کہ باقی سبجیکٹس میں نے important questions پروائیڈ کیا باقی سبھی questions آپ کو easily یہاں پر exam میں آئیں گے اور انہی میں سے انشاءاللہ questions پوچھے جائیں گے تو یہ آپ کے لئے ایک important ویڈیو تھا جہاں سے آپ important questions دیکھ سکتے ہو آپ کے لئے سب کچھ میں نے اچھے سے پروائیڈ کیا ہے تو اس ویڈیو کو باقی شیئر کر دینا تاکہ سب کی help ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you so much